کتابیں لکھی گئیں اس ریجن کے اوپر سب ہمارے خلاف انٹرنیشنل نیرٹیف ہم بنا ہی نہیں سکے انٹرنیشنل میڈیا میں ہم نے خود کو ایک سیکیورٹی سٹیٹ جب بنایا ہم نے انٹرنیشنل جنرلسٹوں کو سب سے پہلے ویزوں کے اوپر بیزت کرنا پھر جب وہ یہاں پہ آ جاتے ہیں پھر ایجنسیز ان کے پیچھے لگ جاتی ہیں فلانا پیچھے لگ گیا فلانا پیچھے لگ گیا جب آپ اس طرح کا سلوک کریں گے لوگوں کے ذات تو وہ کیا آپ کے حق پہ آکے لکھیں گے کیا آپ کی بات میں لکھیں گے سو کیوں یہ سب کچھ ہوا آئیڈیاز کی کمی تھی دے تھوٹ کہ ہم جو سینسرشپس ہیں ان کے ذریعے ہم آئیڈیاز کو روک سکتے ہیں آئیڈیاز سینسرشپس سے نہیں رکا کرتے ہیں اس لئے اب بھی میں یہ جو لوگ بات کرتے ہیں کہ فلانی سینسرشپ یا فلانی ہم سینسرشپ کو بلکل میں سمجھتا ہوں کہ بیکار بات ہے جس طریقے سے ٹیکنالوجی اوپر جا رہی ہے سینسرشپ حکومتوں کے ہاتھ سے نکل جائے گی سو انی سپیریئر آئیڈیاز بل لیو اگر آپ یہ کہیں گے کہ آپ کے پاس آئیڈیاز تو نہیں ہیں ایگزیکیوشن تو نہیں ہے لیکن ہم پھر بھی روک لیں گے چیزیں اپنی مرضی سے کر لیں گے یہ نہیں ہو سکتا سپیریئر آئیڈیاز بل لیو اور سپیریئر آئیڈیاز جو ہے وہ ہمیں انویٹیو آئیڈیاز روزانہ بنانے پڑیں گے ہماری ضروری ہے ہمارا فارن آفیس ہمارا جو اکنومک ونگ ہے اور ہمارا جو میڈیا ونگ ہے یہ ایک جوائنٹلی کام کریں اگر یہ جوائنٹلی جس کو آج کل ہم بہت سننے ہیں فیفت جنریشن ہائیبرڈ وار وہ کیا ہے وہ وار اوف آئیڈیاز ہے وہ یہی ہے کہ سوشل میڈیا کا کیا امپیکٹ ہوگا ہمارے جو دوسرے ہماری جو میڈیا جو روایتی میڈیا کے ہمارے دوست ہیں بہت سارے جو ٹیلیوینڈ کے اوپر یا ایون اخباروں کے اوپر جن کی بہت ڈیپینڈنس ہے گورنمنٹ ایڈویٹیزمنٹ کے اوپر یہ اس لیے نہیں چل سکتا کہ گورنمنٹ ایڈویٹیزمنٹ آپ کو ٹیکسپیئر کا پیسہ آپ ایک حد سے آگے دیکھیں جو ضرورت کیا ہے ضرورت یہ نہیں ہے انفرمیشن کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ ٹوینٹی فور سیون جو گورنمنٹ پارٹی ہے اس کا ٹوینٹی فور سیون اس کا دفاع کرنا ہی اس کا کام نہیں ہے اس کا کام ہے ریاست کے جو مفادات ہیں اس کا دفاع کرنا اس کا کام ہے حکومت کے جو مفادات ہیں اس کا دفاع کرنا اور تیسرے نمبر پہ جو حکومتی پارٹی ہے اس کے اور حکومت کے مفاد ایک ہیں لہٰذا اس نے اس کی جو political ایک سائٹ ہے اس کو بھی وہ کرتے ہیں لیکن وہ mainly political parties کے اپنے wing ہیں جن کا کام ہے کہ وہ اس کو کریں اس لیے ہم آکے جب government advertisement کو use کریں گے اور وہ بالاتر ہو جائے گی آپ کے state interest کے آپ کی حکومت کے interest کے تو پھر وہ اس سے ملک کو نقصان پہنچتا ہے taxpayer کو نقصان پہنچتا ہے اور یہ پچھلے دوروں میں unfortunately یہ ہوا انہوں نے government advertisement کو use کیا جس کی وجہ سے پوری جو ایک market ہے اس میں اور پھر کیا ہوا پھر economic dependence نہیں ہے ہمارے میڈیا گی ہمارا میڈیا میں یہ realization نہیں ہے اس وقت مثلاً لاہور میں بسانت announce ہو رہی ہے اب بسانت is essentially an economic opportunity وہاں پہ بڑی بڑی کمپنیاں پیسے لگائیں گی بڑی بڑی کمپنیاں وہاں پہ investments کریں گی لیکن section of media starts campaign against بسانت کیونکہ ان کا اس میں economic interest ہی نہیں ہے وہ حکومت پیسے دیتی ہے ہر سال ہر مہینے اس حکومت کے پیسوں سے وہ جو ہے وہ اپنا میڈیا چلاتے ہیں اور جو subsidy حکومت ہوتی ہے بعض دوسرے کاروباروں میں بھی لگا تو جب تک میڈیا کا economic interest نہیں جڑے گا پاکستان کے ساتھ رات کو ایک گاڑی ویران جگہ کے اوپر کھڑی ہوئی تھی اس میں دھماکہ ہو گیا تین گھنٹے آپ دھماکہ دکھاتے رہے اگلے دن جس نے یہاں پہ investment کرنی ہے وہ ہزار بار سوچے گا کہ یہ یہاں پہ دھماکہ ہو گیا کیا لنڈن کا یا نیو یاک کا street crime کراچی کے street crime سے کم ہے but ہم glorify کرتے ہیں اپنے crime کو کیونکہ یہ realization نہیں ہے کہ economy اوپر ہوگی تو ہمارا میڈیا اوپر ہوگا so unless we create this vested interest in economy میڈیا کے ساتھ ہماری economy سفر کرتی رہے گا internationally ہمارا point of view جب تک ہم openness کی policy نہیں لیں گے اور میں نے foreign office سے interior سے بڑی واضح بات کی ہے کہ جب تک آپ journalist کے لیے open جنرلیس کیا ہے وہ لاکھوں آنکھیں ہیں جو آپ کا ملک کو دکھاتی ہے جب تک ہم ان کے لیے open نہیں ہوں گے وہ ہم اور دوسرا پھر ہمیں information میں hundred percent اپنے جو طور طریقے ہیں ان کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اے پی پی میں ہمارا جو associated press ہے ہم پچاس کروڑ روپیا ہر سال اٹھاتے ہیں اور trash کر دیتے ہیں کوئی contribution modern جو ہے وہ وہاں پہ نہیں آرہی information academy radio academy باگستان academy بہت I would say ان کی جو capacity ہے وہ بہت کام ہے قطعی طور پہ یہ academy مقابلے پہ ہی نہیں ہیں دنیا کے اس وقت سو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ان تینوں کو ہم merge کریں گے and we will bring a state of the art university پاکستان میڈیا university پاکستان communication university جس کے ہم دو schools بنائیں گے میں جب انیسو یہ ہمارے ریڈیو کا یہاں پر میوزیم ہے وہاں پر مجھے جانے کا اتفاق ہوا اور سیکٹر صاحب کرتو خیر پہلی محبت ہی ریڈیو ہے تو جو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ہم انیسو ساٹھ میں ریڈیو کے ٹرانس میٹرز ہم خود بناتے تھے اور اب ہم ہر چیز بس چائنہ سے لاتے ہیں اور جہاں پہ لگا دیتے ہیں اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ سو ای ریالائز کہ جب تک ہم میڈیا ٹیکنالوجی میں اپنے بچے جو ہیں وہ ہمارے نہیں آئیں گے جب تک پرفارمنگ آرٹس میں ہمارے بچے نہیں آئیں گے کریئیٹیو رائٹنگ اس کے بعد جو فلم ہے ڈراما ہے ہماری جب ٹیلیوین بند ہوتا ہے آپ ایک جب وقفہ آتا ہے آپ دیکھئے تمام ملٹائن ایشنلز کے ایڈ جو ہیں وہ امپورٹڈ ہے کوئی ہمارا لوکل موڈل لوکل اس کی جو پروڈکشن ہے وہ ایڈوٹیزمنٹس کی نہیں ہے ڈراموں کی نہیں ہے کیونکہ باہر سے سستے ڈرامے ملتے ہیں سستے ڈوٹیزمنٹس ملتے ہیں یہ باہر جاتے ہیں لے آتے ہیں میں نے ابھی ہم نے سیکرٹر صاحب نے جو ہے وہ بھی یہ انیشیٹیو لیا ہے ہم ایمپورٹڈ ڈراموں کے اوپر ٹیکس کر رہے ہیں ایمپورٹڈ ایڈوٹیزمنٹس کے اوپر ٹیکس کر رہے ہیں اور ہمارا مقصد بین کے میں بلکل